اتر پردیش میں تھنڈ بڑھنے کے ساتھ ہی کورا کسانوں کے لیے ایک نئی مسئبت بن چکا ہے کچھ جگہوں پر فصل خراب ہونے کا خطرہ منڈ رہا ہے گور طلب ہے کہ سردیوں کے ساتھ ہی کورے میں بھی خوب پڑھ رہا ہے جس کے کار فصلوں میں روگ لگنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے سردیوں کے دنوں میں صبح کے سمیں اکثر اوز جمی دکھائی دیتی ہے یہ خوبصورت سی لگنے والی برف جیسی بوندیں آپ کی فصل کو بہت نقصان پہنچا رہی ہیں نئی سال کی شروعات سے یہ اتر پردیش کے جنپت علیگر میں بھی موسم خراب ہونے کے ساتھ ہی گناہ کورا بھی پڑھ رہا ہے اسی کورے سے فصلوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے علیگر کے کسان جگپال بتاتے ہیں کہ بھیشڑ کورا پالا پتے دار فصلوں آلو سرسوں ایوم چنے کے ساتھ گیاوں کی فصل کے لیے کافی ہانگارہ گوتا ہے میں آلو کی کھیتی کرتا ہوں اس کورے کی وجہ سے فصلوں کی گروہت نہیں ہو پا رہی ہے اس کورے کی وجہ سے آلو بھی کالے پڑھ رہے ہیں اور آلووں میں جھلسہ بھی آ گیا ہے یہی حالہ سرسوں کی کھیتی کی بھی ہے سرسوں پنپ نہیں پاتی جس سے گروہت کم ہوتی ہے اور فصلوں کی پیدا بار کم ہو جاتی ہے کیا نام ہے تمہارا میں نے نام جگپال ہے کانا رہتے ہو گام رہو پرا میں جہاں یہ ابھی جو تھنڈ پڑھ رہی ہے پالا پڑھ رہا پڑھ رہا ہے کس طریقے کا نقصان ہے کھیتی میں اس میں کا آلو کھیتی ہے کھا ہے سہرہ کا آنڈا کا پانی بننا ہے اس میں کا اور بہت زیادہ پریشان ہے اور کوئی بھی سبدا نہیں ہے جا کے لیے کورے سے بھی نقصان ہے ہاں کورے سے اور وہاں سے پارے سے اور لہا کھیتی ہے اس میں کھا پھول مارا جا رہا ہے نینک نوئی اور پھری نہیں بننے یہ کورا سے پانی بننا ہے اس کا لہائے کی پھری کا آلو میں کس طریقے نقصان ہوتا ہے پالا پڑھنے سے اس کی کھا ہے آل جتی ہے بہت کر رہی کب کھا آل نہیں رہے گی تو آلو کھاں سے پڑھے گا آلو نہیں ہو پائے گا اس میں ہاں اچھا اور سرسوں کی فصل میں سرسوں کی فصل میں کھا پھول پر کھا ہے کہ کوڑا کا پانی آتا ہے اور تھن پڑھتی ہے تو کچھ پھولی نہیں رہے گا تو پھری بن کے سے جائے گی نقصان ہے بہت کافی نسکان ہے کھیتی کی کھیتی نوئی رہ رہی ہے نوئی بہت کٹ رہی ہے تھن بہت کافی پڑھ رہی ہے پانی لگاتے لگاتے پاگل ہو رہے ہیں موسیقی